بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیب چینل دوستو آج سے کچھ منت پہلے ہم نے ایک ویڈیو پلوٹ کی تھی الیکٹرک بائیک کے رلیٹیڈ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری کالز آئی بہت سارے میسیجز آئے جس میں ایک ہی کوئیسٹن کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی بائیک کو الیکٹرک میں کنورٹ کروانا ہے وہ سمان کہاں سے ملے گا اور کتنے کا ملے گا ایک نارمل بائیک کو الیکٹرک میں کنورٹ کرنے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے ساری کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ پارٹس آ چکے ہیں ہمارے یہ نیو پروجیکٹ ہے جس میں ہم ایک نارمل بائیک کو الیکٹرک میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون کون سے ایسے پارٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی ایک نارمل بائیک کو الیکٹرک میں کنورٹ کرنے پر دوستو یہ ہے بیٹری لیتھیم کی بیٹری ہے یہ جو ہم نے خطیار کروائی ہے یہ بیس امپئر اور ساٹھ وولٹ کی بیٹری ہے یہ بیٹری ہم نے فٹ کرنی ہے اور فٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کی مائلیج بھی بتائیں گے کہ جو نارمل بائیک ہم نے الیکٹرک میں کنورٹ کرنی ہے بیس امپئر کی بیٹری سے ہمیں کتنے کلومیٹر کا سفر تہے کرنے کو ملتا ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے ٹھیک ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی اچھا خاصہ ہے تقریباً کوئی چھ سات کےجی تو اس کا ویٹ ہوگا اس لگے اس کے بعد یہ کچھ سمان ہم نے منگوایا ہے ہمارے پاس الیکٹرک بائیک کے لیٹڈ فیل حال کوئی بھی سمان آویلیبل نہیں ہے جو بھی ہم نے پارٹس وغیرہ منگوانے ہیں وہ ہم نے آرڈر پر ہی منگوانے ہیں آپ بھی آرڈر پر منگوا سکتے ہیں دراز سے بھی منگوا سکتے ہیں یا پھر لاہور میں بھی بہت سارے دوست یہ سمان سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کی موٹر ساڑھے بارہ سو وارٹ اٹھالیس سے ساٹھ وولٹ کی بیٹری پہ یہ چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں جو بیٹری چاہیے وہ اٹھالیس سے ساٹھ وولٹ کی ہو یا پھر بہتر وولٹ کی بھی چل جائے گی لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے لیے ساٹھ وولٹ کی بیٹری یوز کر رہے ہیں اب اس میں یہاں پہ آپ کو سپوکس کے آپشن دیئے گئے ہیں اس موٹر کو آپ اپنی بائک کے نارمل ریم کے اندر بھی فٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سپوکس ہیں وہ سپیچل ہیں وہ دیکھتے ہیں اسی باکس کے اندر سے ہمیں وہ بھی مل جائیں گی اور یہ اس کی جو وائرز ہیں اس کی وائرنگ ہے اس کے کنیکشن وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس کو اب بائک میں کس طرح سے فٹ کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو مکمل طور پر اس کی انسٹاللیشن اس کے کنیکشن وہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی آپ یہ موٹر اس کی ہمارے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے اس کی جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ڈرم بریک ہے اس کو ہم سیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد بریکنگ سسٹم کے لیے انہوں نے لیتر پلیٹ اور اس کے جو لیترز ہیں وہ ہمیں ساتھ ملے ہیں جو ہم نے یہاں پر پٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ اور سمان بھی ہمیں ملا ہے اس کے لیے سپیشل میٹر ہے اس میٹر میں اس کے وارٹ وولڈ امپیر سب چیزیں بتائے گی سپیڈ بھی بتائے گی ہر ایک چیز بتائے گی یہ اس کا سپیشل میٹر ہے جو ہمیں اس کٹ کے ساتھ ہی ملتا ہے یہ اس کا ڈی سی کنورٹر ہے ٹھیک ہے یہ بھی کٹ کے ساتھ ہی ملتا ہے یہ ڈی سی کنورٹر اس کا ہو گیا اس کے بعد یہ ہے اس کی وائرنگ مکمل وائرنگ بھی آپ کو اس کٹ کے ساتھ ہی ملتی ہے اور یہ اس کا تھراؤٹل ہے الیکٹرک تھراؤٹل ہے باقی انٹیکیٹرز وغیرہ کے ہیڈ لائٹ آن آف کے سارے آپشنز آپ کو اسی تھراؤٹل کے اندر اسی گریپ کے اندر مل جائیں گے اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کی اس کی گریپ ہے جس میں آپ کو ہارنگا بٹن انٹیکیٹرز ہیڈ لائٹ ہائی بیم لو بیم وہ سارا کچھ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں یہ ہے اس کا کنٹرولر لیتھیم بیٹریز کے لیے یہ کنٹرولر ہے اس کے ساتھ کافی ساری وائرز اٹیج ہیں اس کی وائرنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وائرنگ ہم نے کس طرح سے کر دی ہے اس کے بعد ایک عدد بریکر ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جب بھی ہم نے اپنی بائیک کو الیکٹرک میں کنورٹ کرنا ہے تو بریکر ہمیں ضرور لگانا ہے اگر خدا نہ خاصہ آپ اپنی بائیک پہ آور لوڈنگ کرتے ہیں تو جیسے ہی آور لوڈنگ ہوگی یہ بریکر ٹرپ ہو جائے گا یا پھر موٹر بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے بھی بریکر ٹرپ ہو جائے گا وائرنگ میں کوئی پرابلم بننے سے بھی بریکر ٹرپ ہو جائے گا یا موٹر کے اندر پانی چلا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ بنے تو بریکر ٹرپ ہو جائے گا یہ بریکر بہت ہی ضروری چیز ہے یہ بریکر ٹرپ ہو گیا تو بیٹری کا کنیکشن ڈس کنیکٹ ہو جائے گا آپ کی موٹر جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ہمیں ایک کنیکشن کے لیے مل جاتی ہے ڈبی یہاں پہ ہم نے سارے کنیکشن کرنے ہیں جو بالکل سیف رہیں گے ہمیں ٹیپیں وغیرہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور یہ ضروری چیز ہے بہت ہی ضروری چیز ہے اس کے بعد یہ اس کی ساکٹ ہے جس میں ہم نے یہ پلگ ہے اس کا یہ چارجنگ کے لیے چارجنگ پورٹ کے لیے ہے یہاں پہ ہم نے اس کا پلگ لگا دینا ہے چارجنگ والا ٹھیک ہے اس سے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی سپوکس ہیں اس کی یہ ہی اس کی سپوکس فٹ ہوں گی اس کے علاوہ کوئی بھی سپوکس فٹ نہیں ہوں گی اور ساتھ میں آپ کو نپلز بھی مل جاتی ہیں بیٹری کے علاوہ جس میں موٹر ہے اس کے لیڈرز ہیں ڈی سی کنورٹر ہے اس کا کنٹرولر ہے میٹر ہے وائرنگ ہے گریپس اسمبلی ہے بریکر ہے کنیکشن کے لیے یہ چھوٹا سا ڈبی مل جاتی ہے وائرز ہیں اس کی یہ مکمل سمان ہے اور ساتھ میں اس کا ایک عدد چارجر بھی ہے ٹھیک ہے اس سمان کی جو پرائس ہے تقریباً پینسٹ ہزار پہ ہے جس میں بارہ سو وارٹ کہ آپ کو موٹر بھی مل جائے گی بیٹری کے علاوہ اب بیٹری کی جو پرائس ہے اس لئے تقریباً یہ بیس امپیر کی بیٹری ہے تقریباً آپ کو چالیس ازار پہ کی مارکٹ سے مل جائے گی اب ہمارے پاس یہ کوئی بھی سمان آویلیبل نہیں ہے اگر آپ نے بیٹری بھی بنوانی ہے تو آپ دراز سے یا او ایل ایک سے بھی منگوا سکتے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے لوگ بنا کے دے رہے ہیں بیٹری اب یہ جو سمان ہے یہ بھی آپ دراز سے یا یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گے جس سے آپ یہ سارا سمان منگوا سکتے ہیں دوستو یہ ہے اس کا چارجر سکسٹی سیون پوائنٹ ٹو وولٹ اور پانچ امپیر کا یہ چارجر ہے نارملی بائک کے ساتھ جو چارجر آتا ہے وہ دو امپیر کا ہوتا ہے یہ پانچ امپیر کا چارجر ہے جس سے بیٹری تھوڑی جلدی چارج ہوگی کیونکہ بیس امپیر کی بیٹری ہے اس کو چارج کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس چارجر کو اگر ہم یوز کریں گے تو تقریبا ہماری بائک کی جو بیٹری ہے وہ پانچ سے چھے گھنٹے میں فول چارج ہو جائے گی زیرو تو ہنڈرڈ اس کے علاوہ اس کی اسمبلنگ کی ویڈیو بھی بہت جلد اپروڈ کر دی جائے گی اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو بھی اپروڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری الیکٹرک بائک رلیٹڈ ویڈیوز اپروڈ کی ہوئے ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ